دوستو مجھے ورانے کے او دن بھی جاد ہیں جب ایڈمیسٹریشن کچھ نہیں کر سکتی تھی سب جگہ پہ بند سناٹا اور ایک طرح کا ڈر اور دہشت کا محل ہوتا تھا مگر مجھے جاد ہے کہ پولیس کا جوان تب بھی ٹریفکی وردی پین کے یا خاکی وردی پین کے کہیں نہ کہیں کسی چوکچرائے میں لوگوں کی جندگی کو آسان کرنے کے لیے لگا ہوتا تھا ہم نے مشکل کے دور کے بعد ایک نیا اوبرتا ہوا سنبھلتا ہوا وقت بھی دیکھا جب مکشمیر پولیس ایک نئی فورس کے طور پر اوبر کے سامنے آئی اور اس کے بعد کبھی پیچھے لوٹ کر کے نہیں دیکھا ارلی نائنٹی سے لے کے آج تک جب مکشمیر پولیس نے بہت بڑی چنوٹیوں کا مقابلہ کیا مگر کبھی حوصلہ نہیں شوڑا کبھی حمد نہیں شوڑی ہمیشہ آگے بڑھے ایجیٹیشنل ٹیرر چاہے وہ امنہت لینڈروں کے ساتھ ہو چاہے شوپیاں ریپ کا مرڈر کے اس کے نام پہ ہو چاہے مچھل فیک انکاؤنٹر کے نام پہ ہو چاہے برہانوانی کی کلنگ کے نام پہ ہو چاہے یہاں پر موت کے صداغروں کی دی ہوئی بند کالز اور اس طرح کے اور بہت ساری تقریبوں اور ساجشوں کے تحت ہو اس دور میں جب مکشمیر پولیس نے کبھی اپنا سر نیچے نہیں کیا ہم نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ارجسٹ کرنا جرور سیکھا مگر وقت کے ساتھ ٹوٹنا نہیں سیکھا کھڑے رہنا سیکھا وہ بھی وقت تھا جب کبھی جو گاؤں دے ہاتھ میں لوگ جاتے ہیں میرے پولیس کے وہ سیبل کپڑوں میں گھر سے آفس تاک گھر سے جونر تک سافر کرتے تھے مگر کبھی جمعواری سے پیچھے نہیں ہڑتے تھے ڈی جی کا کارے بھار جب مجھے دیا گیا مجھے لگتا تھا کہ مجھ سے زیادہ کابل لوگ ڈی جی بننے کے لئے اویلیبل تھے مگر میں اوپر والے کا شکر سمجھتا ہوں کہ اس بہادر فورس کو جمعو کشمیر پولیس جیسی بہادر فورس کو ان کی افسروں اور جوانوں کو لیڈ کرنے کا موقع مجھے ملا میں بہت خوش قسمت ہوں اور اوپر والے کا شکر گزار ہوں یہ پانچ سالوں کا سفر پھر ایک بڑے ماجوز سے محول سے شروع ہوا تھا وہ ریاض ناکو کا کہہ رو جاکر موسیٰ کا بھوت اوگلانی کے گلبے وہ سرائی کی ساجچے پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے کمانڈر بڑے بڑے توپچی بڑے بڑے مقصود ان کے مقصودے مگر دوستو اس مجوسی کا دور لیٹ اٹھاراں کی بات کر رہا ہوں جب سنکڑوں کی تعداد میں اس پیو اسطیفے دے رہے تھے کیونکہ بڑے بڑی تنجیمیں اور بڑے بڑے کمانڈر دمکیاں بیج رہے تھے کہ آپ ناکری شوڑ کے گھر بیٹھ جائیے ان سنکڑوں ہجاروں کی تعداد کو پھر سے واپس لوٹنے کا محول اسی جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں نے جمہو کشمیر پولیس کے بہادر افسروں نے فراہم کیا میں جات کرتا ہوں کبھی کہ اس دور میں اگر ہم تھوڑا سا بھی کمجور پڑ جاتے تو کیا ہوتا مگر ہم کمجور نہیں پڑے ہم نے اس چنوٹی کو بھی قبول کیا اور اس بہادر فورس نے پھر سے ان کمانڈروں کو ان بڑے بڑے کلکاروں کو جو جہاں امن کے دشمن عوام کے دشمن دہشت کے ساتھی بربادی کے ساتھی تھے ان کا صفیہ کیا آج کبھی کبھی ہم نام دونتے ہیں کہ کسی کمانڈر کا نام تو مل جائے اس بہادر فورس اور ان کے ساتھ کام کرنے والے ہمارے سی اے پیپ کے بہادر آفیسرز ہماری باقی گومنٹ آف انڈیا کی ایجنسیز جن کی دیر ساری کوششیں یہ رنگل آئی ہیں جس کا جکر ابھی کیا کہ آج ہم امن کے محول میں پھر پہنچے ہیں کہ ابھی بہت حد تک ہم کامجاب ہوئے ہیں کہ امن بحال ہو مگر امن بحال کر دینا کافی نہیں ہوتا امن کی رکھوالی کرنا ایک بہت بڑی چنوٹی ہے آج امن کی رکھوالی کا دور ہے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی ساجشیں ختم نہیں ہوئی ابھی ٹیرر کی تھریٹس ختم نہیں ہوئی ہمیں سترک رہنا ہے ہمیں سب کو مل کر کے کام کرنا ہے دوستو اتنے لمبی چوڑی فرست میں اپنے پیچھے دوستوں کی شوڑ رہا ہوں اجازہ آتا کہ کون ہوگا جس نے میرا ساتھ نہیں دیا چاہے وہ فورس میں وردی کا آدمی ہے چاہے وہ سی اے پی ایف میں کام کرنے والے چھوٹے سے چھوٹے سپائی سے لے کے بڑے سے بڑے حفظ تک تھا چاہے وہ گورنٹ اف انڈیا کی اجنسیز میں جس میں محیش صاحب پی پی جی بیٹھے ہوئے ہیں اس سے پہلے جتنے لوگ جہاں پر رہے ہوں گے آرے ڈبلیو باقی اوگنیشنز کے ساتھ ہی سی اے پی ایف جتنی جہاں پر تینات ہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنے کسی کونے میں آپ کو اس طرح کا خوبصورت مکچر اتنا خوبصورت کمبینیشن کہیں نہیں ملتا ہے جتنا خوبصورت کمبینیشن جہاں ہے ایف جاتن Partner ایف جاتن پی ایف مطابق طور offset ایف جات!!! ایف جاتن پی ایف جاتن ایف جاتن پی ایف جاتن توفی برای